اسلام علیکم فرینڈز نمک ادھے کھانے چمچ ہمارے کھانے چھلی ریڈ چلی خیل دل چلی بلک پیپر ہالدی سفید زیرہ سوکھا دھنیا چار لونگ دل چلی لے لیتی اور میرے پاس تھا دیگی مرچ لال دیگی مرچ تھی لیکن وہ افشنل ہے ہے تو ڈالیں ورنہ چھوڑ دیں ایک پین میں میں نے لے لیا تھا ہاف کپ اپ آئل اس میں میں نے گرب مسالہ اٹ کر لیا تھا ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اس کو مکس کر کے پر میں اس میں لسن ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا سا فرائے کر لوں گی تاکہ ہمارا جو لسن ادرک کا پیسٹ ہے وہ خوشبو نکالے تو جی یہ اچھے سے فرائے ہو گیا ہے ادھر اور میں آپ کو دوسرا دکھاتا ہوں کہ میں نے ایک دیکھ چلی تھی اس میں آدھی اس کو بھر کے اور میں نے اس میں چاٹے ماتر دھو کر اس میں ہلکے سے پانچ منٹ کے لیے کھولتے ہوئے پانے میں بوائل کر لوں گی تاکہ اس کی خال ہو ایزی لی اتر کے آ جائے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی چکن چکن ڈالوں گی اور اس کو میں اچھے سے فرائے کر لوں گی تاکہ ہماری چکن بلکل وائٹ ہو جائے اور اس کو اچھے سے وہ فرائے ہو جائے تو چلی جی ہم اس کو فرائے کرتے ہیں اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم بھونیں گے یہ جی اس کی بھونائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں بڑا مزیدار سا ہمارا بھون چکا ہے چکن اور یہ فرائے بھی اچھا خاصا ہو چکا ہے اب ہم اس میں سارے اپنے جو ہمارے خوشک مسالے تھے وہ ایٹ کریں گے جو ہمارے ڈرائے انگریڈن تھے یہ دیکھیں تھی پہلے اچھے سے میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے فرائے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو لسن ادرک اور مرچی کی خوشپو ہوتی ہے وہ ساری چکن میں چلی جاتی ہے چکن کے اپنی سمیل ختم ہو جاتی ہے اور اس میں ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے اس کا یہ جی میں نے سارے مسالے ڈال دیئے اب پھر سے میں اس کو تھوڑا سا تین چار منٹ کے لیے بھون لوں گی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا گوشت ہو کوئی بھی گوشت ہو میں اس کو بھونتی زیادہ ہوں تاکہ میں خود سیٹسفائے ہو جاؤں کہ اس کی بھونائی اچھے سے ہوئی ہے اب اس ٹائم پر اس کو ہم نے بھوننے کے بعد اس میں میں نے ٹیمارٹر ایڈ کیے ان کی خال اتار کر اور میں نے اس میں دہی ڈال دی تھی اب میں پھر سے اس کو مکس کر کے اور اس کو اچھے سے تھوڑا سا پکا کے اور اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ ہماری جو ٹیمارٹر ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں یہ جی دیکھیں ہمارا گوشت گل چکا ہے تقریباً بیس منٹ اس کو لگ گئے تھے بیس منٹ میں ہمارا چکن بھی پک چکا تھا تیل اوپر آ گیا تھا اور اب ہم اس میں آخر میں ڈالیں گے گرم مسالہ اور میں اس میں ڈال رہی ہوں شملا مرچ شملا مرچ اوپشنل ہے ڈالیں یا نہ ڈالیں آپ کی مرضی ہے لیکن ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ اس کا انہینس ہوتا ہے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اب اس کو ہم صرف دو منٹ کے لئے کور کریں گے اور یہ ہماری چکن کڑائی تیار ہے چکن کڑائی کو ہر دھنی کے ساتھ گانش کریں یہ دیکھیں جی مزددار سی کڑائی ہماری تیار ہے کھائیں کھلائیں دعا میں یاد رکھیں لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ